آپ کو براہ راستی یہ چلتے ہیں اہم خبر دیں آپ کو پیٹھائے کارکنان سندھ ہاؤس میں داخل ہو چکے ہیں اس وقت آپ کو آگاہ کر رہے ہیں بڑی خبر سے پیٹھائے کارکنان سندھ ہاؤس میں داخل ہو چکے ہیں اس وقت اسلامہ سندھ ہاؤس پر تائینات پولیس اور کارکنان آپ نے سامنے آ چکی ہیں اس وقت کی تمام تر صورتحال کے حوالے سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں پیٹھائے کارکن سندھ ہاؤس میں داخل ہو چکے ہیں پیچھائے کارکن گیٹ توڑ کر سندھ ہاؤس میں داخل ہو گئے ہیں اور پیچھائے کارکنان اس وقت سندھ ہاؤس میں داخل ہو چکی ہیں وہ گیٹ توڑ کر سندھ ہاؤس میں داخل ہوئے ہیں یہ تمام تر مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں پیچھائے کارکن گیٹ توڑ کر سندھ ہاؤس میں داخل ہوئے ہیں اور سندھ ہاؤس پر تائینات پولس اور کارکن آمنے سامنے آ چکی ہیں یہ تمام تر صورتحال ہے اس وقت کی جس کی حوالے سے آپ کو آگاہ کرے ہیں پیٹر اے کارکنان سندھ ہاؤس میں گیٹ توڑ کر داخل ہو گئے ہیں اور پیٹر اے کارکنان کے جانب سے یہ احتجاج کیا جا رہا تھا اور پیٹر اے کارکنان گیٹ توڑ کر سندھ ہاؤس میں داخل ہو چکے ہیں پیٹر اے کارکن سندھ ہاؤس کے بیریر پر چڑھ گئے ہیں اور ان کے جانب سے احتجاج کیا جا رہا تھا پیٹر اے کارکنان نے سندھ ہاؤس کا دروازہ بھی توڑ دیا اور سندھ ہاؤس پولس پر تائینات پولس اور کارکنان آمنے سامنے آ چکے ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے جانب سے پیٹر کارکنان کے جانب سے کچھ در پہلے احتجاج بھی کیا جا رہا تھا پیٹر کارکنان ہاتھوں میں لوٹے اٹھا کر احتجاج کر رہے تھے جس پر حکام کی جانب سے ان کو روکا جا رہا تھا لیکن وہ اس پر باس نہیں آ رہے تھے اور اس وقت کی جو صورتحال ہے اس کے حوالے سے آپ کو بتا رہے ہیں کہ پیٹر کارکنان جو ہے وہ سندھ ہاؤس کا درباسہ توڑ کر گیٹ توڑ کر سندھ ہاؤس میں داخل ہو چکے ہیں اس کے حوالے سے مزید تفصیلات جانے کے ہمارے ساتھ ٹیلی فر لائن پر موجود ہیں نمائندہ نیوز ون احمد نواز احمد نواز اب تک کی جو صورتحال ہے کچھ سے پہلے پیٹر کارکنان کے جانب سے احتجاج کیا جا رہا تھا جبکہ اب جو پیٹر کارکنان ہیں وہ سندھ ہاؤس کے اندر داخل ہو چکے ہیں مزید کیا اپ ڈیٹس ہے جی بالکل پیٹر کارکنان ہے سندھ ہاؤس دوبارہ پہنچ گیا ہے اور سندھ ہاؤس کا جو مرکبی دروازہ ہے جو اس کو صور کے اندر داخل ہوئے اور انہوں سے پیسے بھی وہاں پر پیٹر کارکنان کا احتجاج ہوا تھا اور انہوں نے یہ برملہ کہا تھا کہ قیادت کے آئندہ جو لاح عمل ہے اس کے مطابق آئندہ کی حکمہ پر املی تائب کی جائے گی اور مزید جو کارکنان ہے پیٹر کارکنان کے وہاں پر پہنچنا شروع ہو گئے ہیں اور کارکنان نے جو سندھ ہاؤس کا مرکبی دروازہ ہے اس کو توڑ کر اندر داخل ہو گئے ہیں اور اس حوالے سے کیونکہ سندھ پولیس کی بھی بھاری مطلبی تائنات کی گئے تھی اور اسلامباد پولیس بھی وہاں پر تائنات تھی اور یہ ایک دفعہ کیونکہ یہ اتجاج جو ہے یہ ختم ہو گیا تھا اور پر امن پر امن پر امن پشر ہو گئے تھے دوبارہ پیٹر ای برکر اکٹھے ہونا شروع ہو گیا اور اس کے بعد یہاں پر پہنچنا شروع ہو گیا اور جس کے بعد جو سندھ ہاؤس کا مرکبی دروازہ ہے اس پر بھاوہ بول دیا ہے اشرا احمد نواز یہ بھی بتائے گا کہ کتنی بڑی تعداد میں اس وقت جو کارکنان ہے وہاں پر موجود ہیں جب کل پیٹر ای کے کارکنان کی کتیب تعداد وہاں پر موجود ہے اور یہ سارے ایک طولے کی شکل میں وہاں پر سندھ ہاؤس کا جو مرکبی دروازہ ہے وہاں پر پہنچے ہیں اور جو سندھ ہاؤس کا جو مرکبی دروازہ ہے اس پر بھاوہ بولا ہے اور ہاتھوں میں لوٹے بھی اٹھائے ہوئے ہیں اور جہاں پر جو ارکان حکوم یا کمیٹی ٹی کی جو منحرک لوگ ہیں ان کے اطلاف شبید نعرے بازی کی جاری ہے اور امران خان کے ہاتھ میں بھی نعرے بازی کی جاری ہے اچھا احمد نواز بتائی جو جارہ ہے کہ پیٹر جو کارکنان ہے وہ سندھ ہاؤس کا جو گیٹ ہے وہ توڑ کر اندر داخل ہوئے ہیں تو وہاں پر کچھ تیر پہلے ہم نے یہ بھی دیکھا کہ وہاں پر پولیس کی نفری بھی موجود تھی تو پولیس نے وہاں پر ان کو روکا نہیں ایسا کرنے سے جی بالکل سے کارکنان کی بڑی تعداد تھی اور اس حوالے سے جو نوشن کارکن تھے وہ بھی مرکری بروازے کے اوپر پہنچے اور وہاں پر جو دروازہ ہے حلہ بولا اور اس کو مرکری بروازے کو تو کر اندر باصل ہونے میں کامیاب ہوئے اور مزید کارکنوں کو بھی وہاں پر پہنچنے کی اعلانات بھی کرتے رہے اور مزید انہوں نے کہا ہے کہ یہاں پر سندھ ہاؤس میں پہنچے اچھا احمد نواز یہ بھی بتائے گا کہ جو کارکنان ہے اب تو وہ سندھ ہاؤس کا جو گیٹ ہے وہ توڑ کر اندر داخل ہو چکے ہیں تو وہاں پر جو کارکنان اس وقت موجود ہیں ان کو پولیس کی جانب سے کوئی روکا جا رہا ہے ان پر کنٹرول کیا جا رہا ہے سندھ ہاؤس میں پولیس میں نہیں رہے کہ ان کو ایروک پائیں اور کارکنوں کی کسیر تحرار وہاں پر جمع ہے اور جس کی وجہ سے یہ جو آئینی گیٹ ہے اس کو توڑ کر اندر داخل ہو گئے ہیں جو بکل پیٹھے کارکنان گیٹ توڑ کر سندھ ہاؤس میں داخل ہو چکے ہیں یہ تمام تر اپ ڈیٹس ہے جس کے حوالے سے آپ کو آگاہ کرے ہیں یہ تازہ ترین صورتحال ہے اس وقت سندھ ہاؤس کی جس کے حوالے سے آپ کو آگاہ کرے ہیں یہ تمام تر مناظر آپ ٹیلی ویجن سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے پیٹھے جو کارکنان ہے انہوں نے سندھ ہاؤس پر دھاوا بولا ہے اور سندھ ہاؤس کا جو گیٹ ہے وہ توڑ کر کارکنان ہیں اندر داخل ہوئے ہیں کچھ تر پہلے پیٹھے کارکنان کی جانب سے احتجاج کیا جا رہا تھا لوٹے اٹھا کر احتجاج کیا جا رہا تھا اور ابھی کے جو مناظر ہیں اس کے مطابق آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو پیٹھے کارکنان ہے وہ سندھ ہاؤس کا جو گیٹ ہے وہ توڑ کر اندر داخل ہو چکے ہیں اسے حوالے سے ہم تفصیلات جان رہے تھے ہمارے ساتھ ٹیلی فال لائن پر موجود ہے احمد نواز احمد نواز اب کیا سازہ ترین صورتحال آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں جی بلکل وہاں پر جو کارکن ہیں وہ بنی طراب میں اور بھی وہاں پر جمع ہو رہے ہیں اور سندھ ہاؤس کے اندر جس طرح بتایا ہے کہ وہ کارکن داخل ہو گئے ہیں اور اس حوالے سے اسلامباد قبید کی بھی مزید نفی وہاں پر بلائی گئی ہے تاکہ اندر بھاسل ہو رہے ہیں ان کو باہر نکالا گیا ہے اور جو مزید کارکن ہیں اس طرح کا کوئی تصادم کا کوئی خطرہ نہ ہو اس حوالے سے مزید چیزیں ہیں وہ مسلسل اس دوسرے کے ساتھ رابطے میں بھی چل رہی ہیں احمد نواز یہ بھی بتائے گا کہ وہاں پر جو پولس تائینات ہیں وہ اور کارکنان بھی آمنے سامنے آ چکے ہیں تو مسید کیا پیش رفت سامنے آئی ہے احمد نواز سے ہمارا رابطہ منکتہ ہو چکا ہے اور ابھی ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ ٹیلی فون نائن پر موشود ہیں کاشف رفیق کاشف رفیق ابھی تک کی جو صورتحال ہے تازہ ترین اس کے حوالے سے آگاہ کیجئے گا بلکل تحریکین ساتھ کی جانب سے آج یہ لانگ کیا جاتا تھا کہ مظاہرہ کیا جائے گا سن ہاؤس کے باہر یہ دو مختی مظاہرے تھے ایک سن ہاؤس کے باہر تھا اور پرسٹرپ سے جو مظاہرین تھے ان کو پا جاتا ہے کہ وہ اپنے لوٹے ساتھ لائے اور اس کے بعد انہیں سن ہاؤس جائیں گے اور وہاں پہ جو لوگ وہاں پہ موجود ہیں ان کو وہاں سے نکالا جائے گا اس تاری سن کی ہارگٹ پیشن نظر جب لوگ وہاں پہ پہنچے تو پولیس جو ہے اس سے قبل وہاں موجود نہیں تھی اسلامباد پولیس اور اس کے بعد یہ سن ہاؤس کی قریب پہنچ گئے مظاہرین افجاج کرتے ہوئے اور انہیں نے سن ہاؤس پر باہر پہول دیا مدھیر توڑ دیا اور اس کے بعد جو پی ٹی کے کارکولان ہے وہ سن ہاؤس کے اندر داخل ہو گئے ہیں پولیس موجود ہے سن ہاؤس میں اور اسلامباد پولیس جو ہے وہ موجود ہے لیکن اسلامباد پولیس جو ہے وہ بائر سائٹ پر موجود ہے وہ سن ہاؤس کے گیٹے سامنے موجود رہی ہیں اس وقت تک کارکولان جو ہے سن ہاؤس میں داخل ہو گئے ہیں اور وہاں پر پولیس سن پولیس اور کارکولان آمنے سامنے موجود ہیں کاشیف رفیک آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ اس وقت کتنی بڑی تعداد میں کارکولان وہاں پر موجود ہے کارکولان کی تعداد خاصی زیادہ تو نہیں ہے لیکن کارکولان کے آنے کا صرف جو ہے وہ جاری ہے ابھی بھی کارکولان جو ہے وہاں پر پہنچ رہے ہیں اس حوالے سے اور جس طرح لوگوں کو پتہ لگ رہا ہے جو اتجاج میں آلات ہونا لے کیونکہ چھے بجے کا تائم دیا گیا تھا کہ ہر کارکولان چھے بجے سن ہاؤس پہنچے مہریت کے باہر گٹھے ہوں گے اور اس کے بعد سن ہاؤس پر رکھ جائیں گے اور یہ کہاں کہا تھا کہ وہ اپنے لوٹے لاکر وہاں پر پہنچے اور اس کے بعد وہاں پر اتجاج کیا جائے گا لیکن اتجاج میں اتنی شیطت آئی کہ کارکولان جو ہے وہ قائدہ طور پر سن ہاؤس پہ داخل ہو گیا اور سن ہاؤس کا گیٹ توڑ دیا جی اچھا کاشیف رفک یہ بھی بتائے گا کہ امن و آمان کی صورتحال کنٹرول کرنے کے لیے کوئی احکامات سامنے آئے ہیں ابھی تک پولیس کے ساتھ سے زلیم زائمیہ کے حوالے سے کسی قسم کا کوئی اقدامات سامنے نہیں آئے لیکن ہم نے جو سیکیورٹی حسار دیکھا جو نیجی ہوتل ہے ادھر سے جو سڑک اندر سن ہاؤس کے سامنے جا رہی ہے وہاں پر اسلامباز کی نفری موجود ہے اسلامباز پولیس موجود ہے لیکن جو سن ہاؤس کا گیٹ ہے وہاں پر اسلامباز پولیس اتحال نہیں پہنچی البتہ وہاں پر یہ آمنے سامنے وجود ہے تارکنان اور سن پولیس جو ہے وہاں پر وجود تھی چونکہ سن ہاؤس میں جو ہے وہ سیکیورٹی سن پولیس کے ذمہ تھی چونکہ سن کارکنان اس میں مشتعل ہوئے کہ ان میں گیٹ ہوگئے وہ سن ہاؤس کے اندر راخل ہوگئے تاکہ وہاں پر موجود جو منحرب ارکان اسمبلی ہے ان کو کر سکیں یا ان سے جواب نہیں کر سکیں اس ساری صورتحال میں ابھی تارکزلے انجامیہ یا اسلامباز پولیس کی جانت سے کسی قسم کی کوئی جو اعلان ہے کسی قسم کی کوئی صورتحال یا کسی قسم کی کوئی احکامات سامنے نہیں آئے اچھا کاشف رفیق یہ بھی بتائے گا کہ جو پولیس اور کارکنان بھی جو آمنے سامنے آ چکی ہیں اس کی وعدہ سے کسی قسم کا تصادم تو سامنے نہیں آیا اپنے تب کوئی ایسا تصادم ریپورٹ نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی لیکن یہ ضرور ہے کہ یہ پہلی کا فائفہ ہوا ہے کہ سندھ ہاؤس میں جو مشتعل اعلوم ہے اتجاج کرنے والے وہ سندھ ہاؤس میں داخل ہوئے اور انہوں نے یہاں پر اتجاج جو ہوتے رہے ہیں سنجاب ہاؤس کے باہر ہو یا سندھ ہاؤس کے باہر ہو لیکن اس طرح صورتحال وہ ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھی کہ مشتعل جو لوگ ہیں وہ سندھ ہاؤس اگرر توڑ دیں اور سندھ ہاؤس کے اندر داخل ہو جائیں یہ ایک بڑی عجیب و غریبی صورتحال ہے اور ابھی تک جو ہے سیکیورٹی کوشش کر دیئے کہ اس معاملے پر کنٹرول کیا جا سکے لیکن تحال ابھی تک سیچوشن جو ہے وہ کنٹرول مہتی نظر نہیں آ رہی ابھی تک جو سیچوشن ہے وہ کنٹرول ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہی پی ٹائے کے کارکنان سندھ ہاؤس میں داخل ہو چکی ہے وہ سندھ ہاؤس کا گیٹ دور کر اندر داخل ہوئے ہیں اور کارکنان پی ٹائے کے وہاں پر بڑی تعداد میں اس وقت موجود ہے کچھ سنے پہلے ان کی جانب سے احتجاج بھی کیا جا رہا تھا اور ابھی ہماری سا ٹیل فلائن پر موجود ہیں نمائن دی نیوز بار احمد نواز احمد نواز اب تک کیا صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں آگاہ کیجئے گا کاشیب بتائے گا اس وقت تازہ ترین کیا صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں ہم سے ڈنڈا لیا یا اس کا رییکشن سندھ پولیس نے جس طرح کیا اس کا رییکشن دیا ہمارے لوگوں یہ تمام تر مناظر ہیں سندھ ہاؤس کے جاور پٹی آئے کارکنان کی ایک بڑی تعداد پہنچی ہے اور وہاں پر اس وقت آپ تمام تر صورتحال دیکھ سکتے ہیں تمام تر مناظر ہیں سندھ ہاؤس کے احمد نواز ہمارے ساتھ موجود ہے ان کا رخ کریں گے احمد نواز ابھی تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کیجئے گا کہ اس وقت کیا صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں آپ کو بتاتے چلیں اہم ترین اپڈیٹ یہ ہے کہ پی جی آئے کے کارکنان سندھ ہاؤس میں داخل ہو گئے ہیں اور سندھ ہاؤس کے دروازے پھلانگتے ہوئے یہ کارکنان اندر داخل ہوئے ہیں پہلے تو ان کو روکنے کی کوشش کی گئی تاہم وہ کافی بڑی تعداد میں تھے تمام تر پی ٹی آئے کے کارکنان ان کی جانب سے نارے بازی بھی کی گئی اور وہ تمام تر رکن قومی اسمبلی جو کہ سندھ ہاؤس میں موجود ہیں ان کے خلاف یہ تمام تر پی ٹی آئے کارکنان کی جانب سے ان کے مخالف نارے لگائے گئے اور اسی اشتہال میں وہ تمام تر کارکنان وہاں پر پہنچے ہیں اور تازہ ترین مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں سندھ ہاؤس کے جہاں پر پی ٹی آئے کے کارکنان کی ایک بڑی تعداد موجود ہے اور وہ دروازے توٹے ہوئے اندر داخل ہو رہے ہیں کچھ کارکنان دروازے پھلانگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جبکہ کچھ کارکنان اندر جاتے ہیں اور دروازہ کھولتے ہیں اور دیگر کارکنان جو گیٹ سے باہر موجود ہیں ان کو اندر آنے کی دعوت دیتے ہیں احمد نواز سے رابطہ بخال ہوا ہے احمد نواز اس وقت کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں آپ احمد نواز بتائے گا اس وقت آزازرین کیا صورتحال ہے سندھ ہاؤس کی جی بنکل اسلام بات جو پولیس ہے وہ سندھ ہاؤس پہنچ چکی ہے اور کارکن جو ہے پی ٹی آئی کے وہ اندر داخل ہو گئے ہیں اور پولیس بھی اس میں ساری صورتحال میں پامنے ہے اور اس سندھ جو ہے وہ ابھی تک جو پی ٹی آئی کے کارکن ہے وہ سندھ ہاؤس کے جو مرکزی دروازہ ہے اس کو توڑ کا اندر ناصل ہو جائے ہیں اور اسلامبات پولیس بھی وہاں پر پہنچ چکی ہے اسلامبات پولیس بھی وہاں پر پہنچ چکی ہے تاہاں میں یہ بتائے گے کہ صورتحال کو کنٹرول کر لیا ہے اسلامبات پولیس نے کسی قسم کا کوئی اشتیال انگیزی کا واقعہ تو پیش نہیں آیا آپ کو بتا رہے ہیں پی ٹی آئی کے کارکنہ میں اس وقت سندھ ہاؤس میں پہنچ چکے ہیں اور کافی بڑی تعداد ہے یہ کارکنان کی جو کہ وہاں پر پہنچی ہے اور ہمارے نمائند احمد نواز بھی وہاں پر موجود ہیں اور دیگر نمائندگان بھی تمام تر صورتحال سے آگاہ کرتے رہے ہیں وقتن فوقتن اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں پی ٹی آئی کے کارکنان جن کے ہاتھوں میں لوٹے موجود ہیں اور وہ لوٹے اٹھائے ہوئے وہ تمام تر رکن قومی اسمبلی جو کہ منحرف ہوئے اور ان کی جانب سے کل باقاعدہ طور پر یہ اعلان کیا گیا کہ تحریک عدم اعتماد میں وہ اپوزیشن کا ساتھ دینے کے لیے سندھ ہاؤس میں موجود ہیں اور اسی صورتحال کے پیش نظر یہ پی ٹی آئی کے کارکنان وہاں پر پہنچے ہیں ان کے مخالف نارے بازی بھی کی جا رہی ہے احمد نواز سے رابطہ بحال ہوا ہے ان سے جانیں گے احمد نواز بتائیے کہ بہت بڑی تعداد میں کارکنان وہاں پر موجود ہیں ان کے ہاتھوں میں لوٹے بھی ہیں اور کہیں ایسا تو نہیں ہے کسی قسم کا کوئی تصادم ہونے کا خدشہ تو ظاہر نہیں کیا جا رہا بلکل ابھی تک تو ایسا کوئی صورتحال نہیں ہے اور جو رکن قومیوں سب بھی آتاودہ بھی وہ کارکنوں کے ہمراہ وہاں پر موجود ہیں اور کارکنوں کو مزید آگے آنے کا کہہ رہے ہیں اور اسلامباد پولیس وہاں پر پہنچ چکی ہے جو مرکزی دروازہ ہے وہ توڑ دیا گیا ہے اور کارکن ابھی تک سندھ ہاؤس کے اندر داخل ہیں اور کسی قسم کی سندھ مٹنے کے لئے پولیس کی مزید مفریدی طلب کی ہی ہے تاکہ صورتحال کو فوری طور پر کنٹر کیا جا سکے اور اس حوالے سے بہترہ بتایا ہی ہے جو رکن قومی اسمبلی ہیں اطولہ نیازی وہاں پر انہوں نے میڈیا سے بھی تار کیا اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جو پیٹلائی کے پیکر سے راکین اسمبلی منتخب ہوئے ہیں اور انہوں نے جو اپنا فیصلات تبدیل کیا ہے اور مبجینا طور پر انہوں نے یہ الزام بھی لگایا ہے کہ انہوں نے پیسے کیا اس نے وہ کیا ہے تو اس صورتحال کو اور اس سسٹم کو جو ہم نے عبران خان کے ساتھ رہے کے اور چیزیں ہم نے معاملات کرنے ہیں اور یہ کسی بھی صورت جو پارٹی کا پیٹلائی کے پیکر یہ تمام تر مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سندھ ہاؤس کے مناظر ہیں اور گزشتہ دنوں یہ بات سامنے آئی تھی اور وہ تمام تر رکن قومی اسمبلی جو کہ منحرف ہوئے تھے اور ان کی جانب سے یہ اظہار بھی کیا گیا کہ وہ اب تحریک عدم اعتباد میں اپوزیشن کا ساتھ دینے کے لیے سندھ ہاؤس میں موجود ہیں ان کو تحفظاتیں حکومت کی جانب سے اور اسی کے پیشن ازر سیکیورٹی کے پیشن ازر وہ اس وقت سندھ ہاؤس میں موجود ہیں اور ان کی جانب سے میڈیا اور اسے بھی بات انہوں نے کی اور انہوں نے کہا کہ یہ تمام تر جو ہمارا فیصلہ ہے یہ کسی کے دباؤں میں آتے ہوئے ہم یہ فیصلہ نہیں کر رہے بلکہ اپنے ضمیر کی آواز پر تحریک عدم اعتماد میں اپوزیشن کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں حکومت کی جانب سے ان کو تحفظات ہے اور انہوں نے کہا کہ غیر پارلیوانی رویہ اور جو پارلیمنٹ لوجز میں ہوا اسی کے پیشن نظر ہم یہاں پر سندھ ہاؤس میں موجود ہیں اس وقت ہمارے نمائندے کاشف رفیق ہمارے سار ٹیل فن لائن پر موجود ہیں سندھ ہاؤس کی موجود ہے کیا صورتحال ہے ان سے اپڈیٹ لیں گے کاشف رفیق بتائیے گا کہ بہت بڑی تعداد اس وقت کارکران کی پی ٹی آئی کے ماں پر موجود ہے اور جیسا کہ ابھی احمد نواز نے بتایا کہ اسلامباد پولیس بھی ماں پر پہنچی ہے تو کیا صورتحال انڈر کنٹرول ہے صورتحال تو ابھی گریجوری انڈر کنٹرول آئے گی چونکہ اس وقت تحریک انصاف کے کارکران ہے وہ سندھ ہاؤس میں موجود ہے گوڑوں کے اسلامباد پولیس اب پہنچی ہے خاصی دیر سے لیکن سندھ پولیس جو سندھ پولیس وہ آرڈی سندھ ہاؤس میں موجود ہوتی اب دیکھنا یہ ہے کہ تحریک انصاف کے کارکران ہے پولیس ان کو وہاں سے نکالنے میں کامیاب ہوتی ہے یا نہیں یا تحریک انصاف کے جو کارکران ہے وہی پہ دھرنا دے رہے سے ہیں کہ ہم اپنے جو مبہوظ ملاحریف آرکین ہیں ان کو یہاں سے لے گی جائیں گے اس حریف کے حال کو اب دیکھنا یہ ہے کہ کس تک انکرامی اور پولیس جو ہمیں کنٹرول کر پاتی ہے کاشیف رفیق یہ خدشات تو کل سے ہی ظاہر کیے جا رہے تھے کہ اگر کسی قسم کا روح کیا گیا سندھ ہاؤس کا اور پی ٹی آئی کی جانب سے سرہ کا کوئی بھی اقدام اٹھایا گئے تو اس کے سنگین نتائج مرتب ہوں گے پیپلز پارٹی کے رہنواؤں کی جانب سے بھی میڈیا سے گفتگو میں یہ کہا گیا اس وقت اب جو یہ صورتحال اختیار کر لی گئی ہے کہ تمام در کارکنان وہاں پر پہنچے ہیں نہ صرف ان کی جانب سے نعرے بازی کی گئی بلکہ سندھ ہاؤس کا گیٹ بھی توڑتے ہو وہ اندر داخل ہو گئے تو اس حوالے سے کوئی موقف سامنے آیا ہے حکومت کا یا اپوزیشن کا دیکھیں ابھی تک حکومت کا کھل موقف سامنے نہیں آئے لیکن سازہ ترین جو صورتحال ہے وہ اپنے ناظرین کو پاتے چلے کہ یہ خواب پر جی ایو آئی فیہ کے جو راکین ہیں وہ بھی پہنچ گئے ہیں سندھ ہاؤس کے قریب ان کو پولیس میں بیریر پر روکا ہوا ہے لیکن جی ایو آئی فیہ کے جو لوگ ہیں وہ بھی سندھ ہاؤس سے چند گز کے فاصلے پر چند قدم کے فاصلوں پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ موجودہ اور ناربازی کر رہے ہیں تمام تر مناظر اس وقت سندھ ہاؤس کے آپ دیکھ رہے ہیں کافی کشیدہ صورتحال ہے اور وہ صورتحال کچھ یوں ہے کہ پی ٹی آئی کی کارکنان نے بہت بڑی تعداد میں سندھ ہاؤس کا رخ کیا ہے اور وہاں پر موجود ہیں اور اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنوما شازی عمری ہمارے سر ٹیلیفون لائن پر موجود ہیں ان سے بات کریں گے بہت شکریہ شازی عمری صاحبہ آپ کا اپنے ٹائم دیا اس وقت کیا صورتحال جو آپ موجود ہیں صورتحال دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی کارکنان کی بہت بڑی تعداد سندھ ہاؤس میں پہنچی ہے کیا کہیں گی اس صورتحال پر آپ میں بہت بڑی تعداد یا کم تعداد ہے مجھے تو صرف وہاں پر بدماش اور گنڈے دکھائی دے رہے ہیں جو سندھ ہاؤس کا دروازہ توڑ کر اور وہاں گھسنے کی کوشش کر رہے ہیں لوگوں کو دھمکا رہے ہیں تصادم کیا محول کر رہے ہیں انتشار پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ سب عمران خان کروا رہا ہے یہ اس کی ڈکٹیشن پر کام ہو رہا ہے اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ وزیر آزم پاکستان بننے کے بعد بھی عمران خان کو یہ سمجھ نہیں آیا کہ کس طریقے سے اپنے عودے کی ذمہ داری کو نپھایا جانا چاہیے عمران خان کہا کرتا تھا کہ اگر لوگ گو عمران گو گھر چلا جاؤں گا پھر آپ کو یاد ہے کہ جب اس نے جالی اپنا اعتماد کا ووٹ لیا تب بھی کہتا تھا کہ اگر لوگ اعتماد مجھ پہ نہیں کریں گے تو میں ریزائن کر دوں گا میں گھر چلا جاؤں گا یہ ساری باتیں آپ اپنی میڈیا میں چلا چکے ہیں اور چلاتے رہتے ہیں متواتر عمران خان کو سمجھ کیوں نہیں آ رہا ہے کہ اس نے لوگوں کا اعتماد کھو دیا ہے اس کو سمجھ کیوں نہیں آ رہا ہے کہ وہ شرط اقصریت کو بیٹھا ہے اب عمران خان کو بطور وزیر آزم اس ملکی حکومت کرنے کا کوئی حق نہیں رہا تو آپ گھنڈے بدماش بیچ کے یہ تمام کاروائی ڈالیں گے بدلے لیں گے لوگوں سے کس سے بدلہ لے رہے ہیں اس غریب عوام سے جس کو مہنگائی کسے انہوں نے پیس کے رکھ دیا ہے بیڑوں گاری سے انہوں نے لوگوں کی کمر توڑ دی ہے آپ بجلی کے دل دینے جاتے ہیں تو بچوں کی سکول کی فیس نہیں بھر پاتے بچوں کی سکول کی فیس بھرتے تو گھر کا راشن نہیں لے سکتے آپ پھر در بدلے لے رہے ہیں اور عمران خانی کب تک بدلے لے گا ہم سے اچھا شازے مری صاحبہ یہ تو تمام تر مناظر آپ بھی دیکھ رہی ہوں گی کھلن کھلائے پی ٹی آئی کارکنان وہاں پر موجود ہیں سندھ پولیس وہاں پر تائینات کی گئی تھی سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر کے لیے ہے کسی پر حملہ کرنے کے لیے کسی پر جیورٹی خدشات کے لیے اور جن وزیروں کو اور جس ایک خاص وزیر کو پیٹ میں مروڑے اٹھ رہی تھیں کہ سندھ پولیس یہاں کیا کر رہی ہے تو آج وہ بھی دیکھ لیں کہ سندھ پولیس وہاں ہے تو کچھ حفاظت ہو رہی ہے ورنہ جو آپ نے وفاقی پولیس کو اپنا غلام بنا کے رکھا ہے وہ تو ہاتھ پہ ہاتھ دھرے کھڑے ہوئے ہیں وہ تو سارا تماشا دیکھ رہے ہیں کہ جو ہو سندھ پولیس وہاں بلکل کسی کو ہرٹ کرنے کے لیے نہیں ہے کسی کو مارنے کے لیے نہیں ہے ہم پور امن جماعت سے تعلق رکھتے ہیں اگر ہم پولیس کو کھڑا بھی کریں گے تو حفاظت کے لیے کریں گے حملے کے لیے نہیں کریں گے پارلمنٹ لوجز میں آپ کو یاد ہے جو جتھے پولیس کے بھیجے گئے اور شہر کی زیادہ کو کی گئی ساری میں انٹرپٹ کر رہی ہوں لیکن میں جیسا کہ آپ نے کہا کہ وہ بلکل وہاں پر موجود ہے پرام طور پر موجود ہے لیکن جس طرح سے پی ٹی آئی کارکنان وہاں پر دروازے توڑتے ہوئے اندر داخل ہوئے تو آپ نے سمجھ دیئے یہ حملہ نہیں ہے مطلب آپ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کارکنان کی جانب سے کوئی حملہ نہیں ہے اور یہ بھی کہا گیا تھا کہ اگر سندھ ہاؤس کی طرف رخ کیا گیا تو یہاں پر گورنر ہاؤس بھی موجود ہے وہاں پر بھی اعتجاج کی کال دی جائے گی تو ایسا کچھ ہے دیکھیں بات سنیں ہم ایک پورا من جماعت ہیں ہم جائلنس میں یقین نہیں رکھتے ہم نے کبھی بھی آپ کو پتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے جتنی لاشیں اٹھائی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی نے جتنا خون دیکھا ہے ہم نے کبھی بدلے لینے کی بات نہیں کی کبھی ہتیار اٹھانے کی بات نہیں کی ابھی جو عوامی مارچ کراچی سے لے کر سوام آباد تک بلاوز ہوتو زنداری صاحب کی سربراہی میں آیا اس میں بھی کسی کو گالی نہیں دی گئی کسی کی نکلے نہیں اتاری گئی کوئی ایک گملہ نہیں ٹوٹا ہم پورا مند لوگ ہیں ہم نہیں چاہتے ہیں کہ تصافل کی طرف جائے اور ہم لوگوں کو بھی اس تشویش میں نہیں ڈالنا چاہتے ہیں لوگ اس عمران خان پر اب اعتماد نہیں رکھتے لوگوں کے ساتھ عمران خان نے ظلم اور ویادتی کی ہے پارلمنٹ کے اندر ہم نے قانونی اور جمہوری طریقہ اختیار کیا ہے عمران خان کو گھر بھیجنے کا کل جو دس سے بارہ آراکین سامنے آئے اس سے تو یہ ثابت ہو گیا کہ عمران خان اب اپنی اقصریت ہو چکا ہے وہ اس ملک کا وزیراعظم نہیں رکھ رہے سکتا صرف پارلمنٹ جانے کی دیر ہے تو سپیکر قومی اسیمبلی کو فوری طور پر اجلاس بلا کر یہ فیصلہ کر دینا چاہیے شازی ماری صاحبہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جس طرح سے آپ لوگ تو بے شک پر امن ہیں اور آپ کی جانب سے پر امن ہی اعتجاج بھی ہمیشہ کیا جاتا رہا ہے لیکن آپ جو حکومت کی جانب سے یہ جو کارکنان ہیں اس طرح سے مرکزی گیٹ کا دروازہ بھی آپ لوگ کا سندھ ہاؤس کا توڑا گیا اور اندر داخل ہوتے رہے اور آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ حملہ نہیں ہے اور اس طرح سے علل اعلان نارے بازی ہاتھ میں لوٹے اٹھائے ہوئے ہیں آپ اس تمام طرح صورتحال کو کس طرف دیکھ رہی ہیں کیا سیاست صورتحال اب کشیدہ نہیں ہو رہی میں نے کہا کہ یہ گھنڈے اور بدماش حملہ نہیں کر رہے میں نے کہا پولیس حملہ نہیں کر رہے یہ پولیس کو کسی جو مارنے کیلئے نہیں لائی گئی سندھ پولیس وہاں حفاظت کیلئے لائی گئی آپ نے دیکھا کہ کس طرح کے دھنکیاں رہی تھیں آپ نے دیکھا کہ کس طرح کی عبد اخلاقی اور غلط الفاظ کا استعمال گزرا کر رہی تھے اور انہی خرچات کے پیشے نظر سندھ پولیس کو وہاں پہ بلایا گیا کہ وہاں پر جن لوگوں نے پناہ لی ہے جو لوگ چاہتے عمران خان کے خلاف کھڑے ہونا ان کو اپنی جان کا خطرہ تھا اور کیوں نہ ہو کیوں نہ ہو جو بدماشی عمران خان بطور وزیر آزم وزیر آزم ہاؤس پر بیٹھ کر کر رہا ہے تو اسے خطرہ ہی لگتا ہے نا لوگوں کو پولیس کو سندھ پولیس وہاں پہ میں نے کہا کسی پر وار کرنے یا اٹیک کرنے کے لئے نہیں آئی ہے لیکن یقینات اگر حفاظت کرنی پڑے گی تو سندھ پولیس پوری مکمل طور پر کرے گی لیکن ابھی بھی اوری طور پر جو ذمہ داران ہے تی تی آئے کے وہ ان بہشت پھیلانے والے جو بھی ان کے لوگ ہیں میں تو ایسے لوگ کو کارکنان نہیں کہتی ہوں کیونکہ کارکن وہ ہوتا ہے جو کانون میں یقین رکھے کارکن وہ ہوتا ہے جو اپنی پارٹی کے دسپلن کو فالو کرے تو یا تو پارٹی کے لیڈرز نے اس کو بھیجائے بدماشی کرنے کے لئے تو اب جو بھی یہ صورتحال ہے اس کو ذمہ دار تو حکومت ہے اگر کسی کو نسپلان پہنچا تو اس کا ذمہ دار عمران خان ہوگا اگر کوئی ہرٹ ہوا تو اس کا ذمہ دار عمران خان ہوگا اور ہم کٹوائیں گے اس کے خلاف پر جا شازی مانی صاحبہ یہ بتا دیجئے گا کہ جس طرح سے گزشتہ دنوں یہ بات علل ایران حکومت کی جانب سے کہتی رہی کہ ہارٹ سریڈنگ ہو رہی ہے اور جو کہ ارکانِ قومیہ سملی تھے جب انہوں نے یہ بات بارہا کہ دی کہ ہم کسی کسی ان کے دباؤں میں یہاں پر موجود نہیں ہیں لیکن اس کے باوجود بھی کارکنان کا یوں سندھ ہاؤس میں گھسنا کیا مقصد ہو سکتا ہے کیا کہیں گی اس پر آپ یہ تو بات واضح انہوں نے خود کی کئی لوگوں نے تو خدا کو حاضر ناظر جان کے قرآن پاس پہ ہاتھ بھی رکھا بڑی باتیں وہ اب کل تو ساری انہوں نے خود بتا دی ہم تو پہلے ہی کہہ رہے تھے کسی کوئی یہاں پر پیسے کی لینڈن نہیں ہے کسی کوئی یہاں پر پیسے کی لینڈن نہیں ہے کسی کوئی وہ پھیلے اور دبے قرشی صاحب کو نظر آ رہے تھے پتہ نہیں کون پر چشمہ پہنا ہوئے قرشی صاحب نے یہ ان کے ان کی جو اقتدار کی بھوک ہے نا دہن وہ اس کا پر بڑ گئی ہے کہ یہ کہتے ہیں کچھ بھی ہو جائے ہم کرسی نہیں جانے دیں گے اپنا تخت نہیں چھوڑیں گے یہ ہیں اقتدار کے بھوکے اور ان بھوکوں کو جو بھی کہنا ہوگا نا اپنا اقتدار بچانے کے لیے وہ یہ کہیں گے اور جہاں تک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کے بعد یہ کیوں لڑکوں کو بھیجا گیا ہے تو وہ صرف وہ اپنی ہار بھیج چکے ہیں خسیانے ہو چکے ہیں اب یہ خسیانے ہو کر اس طرح کی حرکتوں پر اتر آئے ہیں یہ دو تکے کی حرکتیں اس پر تو میں سمجھتی ہوں کوئی بھی موظف شخص بات بھی نہیں کرنا چاہے گا یہ بدماشوں کو تو واقعی پکڑ کر ہرکڑیاں ڈال کر تھانے میں بند کرنا چاہے گے مگر اب کیا کہیں کہ خود گورنمنٹ کرا رہی ہے یہ حرکتیں اس قدر دھیٹ اور بے شرم حکومات ہے کہ بجائے اس کے کہ تم پارلیمنٹ میں آکے ہمیں فیش کرو تم اپنے گنڈے بھیجی رہے ہو ان کے بھی کئی سر پھٹیں گے تو یقیناً وہ بھی کسی کی اولاد ہیں کسی کے بھائی ہیں ہمیں تو نہیں ہم تو نہیں چاہیں گے کہ ان کے ساتھ بھی کچھ غلط ہو رہنما پیپل سپارٹی شازیہ مری ہمارے ساتھ ٹیل فن لائن پر موجود تھی گفتگو کر رہی تھی انہوں نے یہی بات کہی کہ حکومت کو اقتدار کی حویث ہے اور اب وہ عوام کا اعتماد کھو چکے ہیں بات کرنے بہت شکریہ شازیہ مری صاحبہ آپ کا اس وقت ہمارے نمائندے کاشف رفیق ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے تازہ ترین صورتحال جانے کی کوشش کریں گے کاشف رفیق اس وقت تازہ ترین صورتحال کیا دیکھ رہے ہیں آپ وہاں پر کیا سندھ پولیس نظر آ رہے ہیں کہیں اسلامباد پولیس تو نظر نہیں آ رہے ہیں بلکل سندھ پولیس بھی موجود ہے اور اسلامباد پولیس بھی موجود ہے جس وقت یہ سارا معاملہ ہو چکا اس کے بعد اسلامباد پولیس یہاں پہنچی اور انہوں نے کچھ کارپنان اور دو ایم اے نے خہیم خان جن کا تعلق کراچی سے بتائے جا رہے ہیں اور اتاولہ خٹن جو ہیں دو ایم اے نے اور ساتھ کے قریب جو کارپنان ہیں ان کو پولیس نے گرفتار کیا اور پولیس گرفتاری کر کے ان کو ساتھ لے گئے سارا سیکیٹریٹ بتایا جا رہا ہے منتقل کیا جائے گا ممکنہ طور پر اس کے علاوہ جو سندھ پولیس ہے وہ بلکل موجود ہے اور اب تو اسلامباد پولیس بھی خاصی دلال میں یہاں پر پہنچ چکی تاہم جو کارپنان ہیں انہوں نے وہ یہاں سے ڈسپرس ہو چکے لیکن یہ ہے کہ سندھ پولیس کی موجودگی میں اور جس طرح ایم ایم ایز میں اور کارپنان میں جو ہے وہ گیر تورا اور سناوں سے داخل ہوئے یہ اپنے جگہ ایک سواریہ نشان موجود ہے جبکہ اپنے ناظر کو یہی بتاتے چلیں کہ پارٹ تہلی کے ساتھ سکتے جنر جائے گا اس لکھ شرجیل امام انام میمن نے بھی گفتگو کی ہے میڈیا سے آپ بھی سنیں اور بشمول ان کے ساتھ جو اسلامباد کے پولیس تھی وہ خاموش ہو کے تماشا دیکھتی رہی اسلامباد کی پولیس کو یہ پہلے سے پتا تھا کہ یہ لوگ یہاں پر آ رہے ہیں اسلامباد کی پولیس تین چار گھنٹے سے یہ تماشا دیکھ رہی تھی آپ کو پتا ہے کہ یہ لوگ ابھی فوری طور پر اچانک نہیں آئے یہ تین چار گھنٹے پہلے سے یہاں موجود ہے یہ ناکامی ہے اسلامباد کی پولیس کی یہ ناکامی ہے وزارت داخلہ کی اور سندھ ہاؤس پہ حملے کو ہم سندھ صوبے پہ حملہ سمجھتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے بدترین بسال کبھی زندگی میں نہیں ہوگی کہ ایک سرکاری املاک پر اس طرح دعویٰ بولا جائے اور جو کچھ دنوں سے تمہید باندھی جا رہی تھی پی ٹی آئی کے وفا کی وزراء کی وفا کی وزراء فرما رہے تھے کہ کس قانون کے تحت سندھ کی پولیس سندھ ہاؤس میں تائنات ہے آج اس کا جواب پی ٹی آئی کے اس حملے میں جس میں پی ٹی آئی کے ایمین ایز موجود تھے پی ٹی آئی کے دو ایمین ایز جو اس پورے جو دہشتگردی کا یہ حملہ تھا اس میں موجود تھے دونوں کا تعلق کراچی سے ہے فہیم خان اور عطا اللہ ان کو سب نے دیکھا ہے آپ کی کیمراز نے دیکھا ہے اور وہی لوگ جب یہ اس طرح کی حرکت کر رہے تھے تو کیا اسلام آباد کی پولیس چھپ بیٹھی تھی تو جو فواد چودری سے فرماتے ہیں کہ جی یہاں پہ قانون کی دجیاں اڑا کہ ہم پولیس لے کر آئیں آج اگر سندھ کی پولیس نہیں ہوتی تو جتنے بھی پیپلس پارٹی کے یہاں ایم این ایز ایم پی ایز ایم اینسٹر سندھ ہاؤس میں اپنی فیملی ساتھ ٹھہرے ہوئے ہیں یہ لوگ اندر گستے اور ان کی جان کو خطرہ تھا میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح عددی نمبر سے عمران خان شکست کھا چکا ہے اب وہ کلیش آتا ہے وہ چاہتا ہے کہ کوئی اس طرح کا ماحول کیریٹ ہو کہ ہم بھی اس طرح کی نیچی حرکتیں کریں لیکن ہم کیونکہ ہم پاکستان پیپلس پارٹی کے ورکر ہیں ہماری لیڈرشپ نے ہمیں کہیں کلیش کا پیغام نہیں دیا ورنہ یہ کاؤز ہمیں پتا دی ہم بھی اپنے ورکریاں جمع کر سکتے تھے اور ان کی صحیح طریقے سے دھلائی ہو سکتی تھی لیکن کیونکہ ہماری لیڈرشپ کی طرف سے ہمیں منع ہے تو ان کی دھلائی ہم نے نہیں کی لیکن میں پھر یہ بولتا ہوں کہ عمران خان آپ کو شکست نظر آ رہی ہے اور آپ کو فوری طور پر مصطفیٰ ہونا چاہیے آپ کو استیفہ دینا چاہیے اور میں اپیل کروں گا اسلام آباد ہائے کورٹ سے اور سپریم کورٹ سے جو آج ریڈ زون میں یہ کھلے عام دشت گردی کا واقعہ پیش آیا فوری طور پر نوٹس لیں اور فوری طور پر جو بھی وفا کی وزراء ہیں اور جو بھی ایمین ایز اس میں ملوث ہیں ان سب کے خلاف پر شاہ کاٹا جائے اور ان کو فوری طور پر ایرس کیا جائے ورنہ ابھی ہم پیس فل ہیں ہمیں مجبور نہ کیا جائے کہ اس طرح کے واقعات ہم بھی شروع کر دیں جو کہ ہم کرنے کے اس وقت موڈ میں نہیں ہیں کیونکہ ہماری ایڈرشپ کی طرف سے ہمیں منع ہے لیکن ہمیں مجبور نہ کیا جائے ہمارے صبر کا پیمانہ لبریز نہ ہونے دیا جائے جو بھی شاسی چیزیں ہیں وہ ایوان میں ہونی چاہیے ایوان کے اندر اپنے آپ کو ڈیفینڈ کریں اگر آپ کے پاس جو بھی سوکال اکسیرت ہے ایوان میں ہے لیکن اگر آپ نے جہاں بھی لوگوں کی فیملیز رہی ہوئی ہیں وہاں پہ اس طرح کے دشتگردی کے حملے کیے تو گھر آپ کے بھی محفوظ نہیں ہوں گے پھر بنی گالا بھی ہم نے دیکھا ہوا ہے اور پرائم ایسٹر ہاؤس بھی ہم نے دیکھا ہوا ہے پھر دیکھتے ہیں وہ کون مائی کا لال بچاتا ہے تو برائم اربانی شرافت سے بول رہے ہیں اس طرح کا واقعہ دوبارہ ریپیٹ نہیں ہونا چاہیے ورنہ پھر ہم بھی مجبور ہو جائیں گے اچھا شجین صاحب یہ بتا دیجئے گا ایک ملے وہ بھائی بات تو کمر دو بات شجین صاحب یہ بتا دیں بات یہ ہے کہ جب سے ہم لوگ سندھ آوس میں آئے ہیں جب سے ہم لوگ سندھ آوس میں آئے ہیں رہ رہے تو عموماً شام کو کوئی پیک کیا بندل کچھ آ جاتے ہیں تو وہ روز کی روٹین دی آج یہ آگے ایشو کوئی نہیں ہے لیکن اب اللہ کرے شجین ہم دونوں کراچی سے ام این اے ہیں اور ہمارا راستہ روکا جا رہا ہے کئی دنوں سے ہم تو اندر آنے کے لیے آئے تھے جب لوگا گیا انہوں نے جو بکنگ کی ہوئی ہے اس کی رسیدے دکھا دیں جو ان کے رومز یہاں بک ہیں وہ دکھا دیں اچھا اس کے لیے جو باقی لوگ آئے تو وہ کیوں کے براتی تھے اچھا شجین صاحب یہ بتا دیں ابھی قومی اسمبلی کا جلاج نہیں بلائے گیا لیکن اس سے پہلے یہ تصادم کا صورت سے حل پیدا ہو گئی ہے اس سے نمنٹنے کے لیے آپ لوگوں نے کیا کوئی حکم تملی بنائی ہے دیکھیں جی انفرچنٹلی امران خان نے پوری قوم کو رولایا اور آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے امران خان اور اس کے جو چند بچے ہیں ارکان وہ رو رہے ہیں یہ جو شکست خوردان آصر ہوتے ہیں وہی اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں جن کو اپنی فتح کا پتہ ہوتا ہے وہ اہوانوں کا انتظار کرتے ہیں مقدمے کے اندراز کے کر کے بات کرو امران نیازی سوال آپ سے یہ ہے کہ جو فیصلہ اہوانوں میں اور پارلمنٹ میں ہونا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ یہ سڑک پر فیصلہ امران خان کیوں کرانا چاہتے ہیں کیونکہ اس کو اپنی شکست نظر آ چکی ہے کیونکہ امران نیازی کو پتہ ہے کہ جو اس کی بیسہ کیا تھا ہی وہ ختم ہو گئی اور جو یہ دو چار دن سے یہ لوٹے چھوٹے کی دراما چلا رہے ہیں کیا آپ کو پتہ نہیں کہ امران خان پنجاب کے پی ایمل این کے ایم پی ایس کے ساتھ ملتا ہے ابھی گوگل کریں کہ امران خان کی اور بوزدار کی کتنی میٹنگیں ہوئی ہیں وی ایمل این کے ارکان اسمبلی جو کہ پی ایمل این کی ٹکٹ سے جیتے اور پنجاب کے رکن اسمبلی ہے جب وہ ان سے ملے تو وہ جائز ہے اگر یہ لوگ پی ایمل این کے ایم پی ایس کے ساتھ پرائیم ایس سے میٹنگ کرتا ہے تو وہ بقول ان کے ہوا مفت میں آگے اور جو یہاں پہ امران کی اصل اس کی غلط پالیسل جاتے پی ٹی آئی چھوڑ رہا ہے یا پی ٹی آئی سے انعراف ہے تو وہ جو پیسوں پر خرید ہو رہے ہیں سارا سارا بنیادی جھوٹے اور انشاءاللہ تعالی آپ کو انقریب امران خان کی جگہ کسی اور جگہ نظر آئیے ایمینیس کو کیا تحفظ دیں گے کیونکہ ان کا جو ابھی حالات ہے وہ بہت خراب ہے کہ وہ جو آپ کے ساتھ ملے ہیں ان کو کیا گرانٹی دیکھیں بات سنیں یہ ہر ایمینیس اپنے لوج میں پیس فولی رہ رہا تھا جیسا ہی اسلام آباد کے پارلیمنٹ لوجز پہ جو کہ اسلام آباد پولیس کے گلو بٹوں نے حملہ کیا اور جس طرح انہوں نے پارلیمنٹ لوجز میں ایمینیس کو زدو کوب کیا ان کو زخمی کیا یہ آگا رفیو اللہ صاحب سامنے کھڑے ہوئے ان کو ڈنڈے لگے ہیں خواجہ ساتھ رفیق صاحب کے پیر میں چھوٹ آئیے تو جب پولیس آپ کی جو کہ ایک سرکاری ملازم ہے کسی کی ذاتی ملازم نہیں ہے جب پولیس آپ کی پی ٹی آئی کے کہنے پہ لوگوں کے لیے تشدد کرے اور تشدد کے لیے راہ ہموار کرے تو ظاہر ہے ہمارے جتنے ایمینیس یہاں تھے انہوں نے سندھ چیفنس سے بات کی اور انہوں نے کہا کہ ہمیں سندھ ہاؤس میں پناہ دی جائے اور سندھ ہاؤس میں یہ انٹائٹلڈ بھی ہیں اور یہ لوگ سندھ ہاؤس میں ان کو سیکرٹی فرام کی گئی ہے لیکن انفرچنیٹلی جو اس وقت جو بھی شیطانی دماغ عمران خان کا چل رہا ہے اور جس پینک میں موجود ہے وہ اور جس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ چاہتا ہے کسی نہ کسی طریقے تصادم کی ساست ہو تاکہ بات ووٹنگ تک نہ آئے ہم لوگ جتنے پارٹیاں ہیں وہ چاہتی ہیں کہ تصادم نہ ہو فیصلہ ایوان کے اندر ہونا ہے میں سمجھتا ہوں جی یہ پاکستان کی سالمیت میں بھی حملہ ہے جو کہ وفا کی حکومت کی طرف سے کیا گیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ حملہ ایک صوبے کی ٹیریکٹری ہے سندھ ہاؤس اس صوبے پہ حملہ ہے لیکن پھر بھی کہ وہ ہمیں چاہتے ہیں کہ ہم پرووک ہوں ہم اس طرح کی کوئی ایسا ایکٹ کریں جس میں ہم بھی ان کی طریقے سے شامل جائیں لیکن ہم ایسا نہیں کریں گے ہم ہمیں پتا ہیں کہ سندھ میں کون کون سے وفا کی حکومت کی دفاتے رہیں ہم یہ سوچ بھی نہیں سکتے نہ ہمارا کوئی سا ایکٹ ہوگا کیونکہ ہم جمہوری لوگیں آئینی لوگیں یہ غیر جمہوری غیر آئینی دماغ کا آپ کا پرائم منسٹر انفرچنٹلی آپ پر امپوز ہوا ہوا ہے جو کہ انقریب ختم ہو جائے گا دیکھیں میں سمجھتا ہوں جس طرح قادر پڑھیں صاحب نے فرمایا یہ چاہ رہا ہے کہ انارکی کی صورتحال ہو یہ چاہ رہا ہے کہ تصادم کی صورتحال ہو کیونکہ اس کی شخص دلکل سامنے جس شخص کے پاس اس وقت ایک سو بہتر ووٹ نہیں ہے جو کہ آیاں ہو گیا ہے نہ ہی یہ وزیراعظم اس وقت اس کی کرسی محفوظ ہے جو وفا کی وزرائیں سارے کل ادم ہو چکے ہیں یہ ختم ہو چکے ہیں تو یہ زبزستی بیٹھے ہوئے اور ان کے بعد اس وقت ایک ہی علاج ہے کہ انارکی ہو تشدد ہو پارٹیاں روڈوں پہ ورکرز اپس میں لڑے لاتھیاں چلے گولیاں چلے لیکن اپوزیشن اتنی مچوار ہے وہ یہ چیز نہیں چاہتی اپوزیشن نہیں چاہتی کہ تصادم ہو ہمارا شروع سے اعتبار پارلیمنٹ پہ ہے اور آخری بھی ہماری جنگ پارلیمنٹ کے اندر ہم لڑیں گے روڈوں پہ نہیں لڑیں گے بہت شکریہ بہت شریعہ بہت شریعہ بہت شریعہ اے نانا لازٹ کڑو آپ کو صورتحال بنی ہے سمجھتے ہیں شیخ خشید صاحب کائمہ آپ کے ہیں ایمینیز کی جو سنکر ہے اس پر نظر نظر رکھنے کے لیے کہ وہ کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے دیکھیں جی بات میں یہ بھی بتا دیتی کہ یہ دو وہ یہ انہوں نے پھر آفتہ کیا تھا ایمینیز نے دیکھیں جی اس وقت آپ کو بتائیں سندھ ہاؤس میں جو صورتحال اختیار کی گئی پی ٹی آئی کار کنان کی جانب سے اسی حوالے سے آپ کو بتائیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنمہ رانا صلی اللہ ہمارے سار ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں ان سے اس حوالے سے گفتگو کریں گے رانا صلی اللہ صاحب بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا کیا کہیں گے اس تمام تر صورتحال پر کہ ایک دم سے یوں اچانک پی ٹی آئی کار کنان کی تعداد وہاں پر پہنچی اور دروازے توڑتے ہوئے اندر داخل ہوئے لوگ ہیں جن کو تو ایمینی جو ہے وہ اپنی سرپرستی میں لے کے آئے ہیں اور یہ حکومتی جواب جو ہے انہوں نے خود یہ بڑا منیج کر کے جو ہے یہ لوگوں کو یہاں پر جو آیا ہے اور یہ وہاں پہ سرکاری سرپرستی میں جو ہے یہ وہاں پہ یہ حلہ گلہ کر رہے ہیں تو ہم نے ان کو کہا ہے کہ ان کو انتظامی آجائے فوری طور پر ان کو یہاں سے ہٹائے بس صورت دیگر جو ہے وہ پھر ہم اپنے لوگوں کو اپنی حفاظت کے لیے جو وہاں پہ کال دے رہے ہیں تو پھر اس کے بعد پھر ان کو وہاں سے جو ان کی خاطر مدارت ہے ان کی کرکت ان کو بجوائیں گے وہاں سے عجرانہ صاحب آپ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومتی ایمہ پر ہوا ہے جبکہ شیخ رشید احمد صاحب کا یہ بیان سامنے آگیا انہوں نے کہا کہ وہ تمام طرح ایمینے جو دو وہاں پر موجود ہیں ان کو تو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے یہ تماشا ہے سارا کسی کو نے گرفتار کیا کسی نے یہ سب جو ہے یہ ٹوپی ڈراما کر رہے ہیں رانہ صاحب شیخ صاحب نے تو یہ بھی کہا ہے کہ اس طرح کے کوئی بھی اقدام ہمارے طرف سے نہیں اٹھایا گیا اور یہ کارکنان جو بھی وہاں پر پہنچے ہیں اور جو بھی ان کو سپورٹ کر رہا تھا دونوں ایمینے اب گرفتار کر لیا گئے ہیں آئی جی سن کو بھی کاروائی کا کہا گیا ہے یہ بلکل غلط ہے یہ ٹوپی ڈراما ہے یہ خود بوجبائے ہیں انہوں نے انہوں نے آج پورے ملک میں لوگوں کے گھروں پہ بھی پتھراؤ کروایا ہے اور اس کا جواب جو ہے وہ ہم ان کو بلکل دیں گے اگر یہ انہی چیزوں ان حرکزوں سے باز نہیں آئیں گے رانہ سانواللہ تعلیف لائن پر موجود تھے گفتگو کر رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ جو بھی آج صورتحال اختیار کی گئی ہے پی ٹی آئی کارکنان کی جانب سے اس کا جواب ہم ان کو بھرپور طریقے سے دیں گے اس وقت آپ یہ تمام پر صورتحال دیکھ رہے ہیں سندھ ہاؤس کی صورتحال ہے جہاں پر پی ٹی آئی کارکنان پہنچے ہیں کافی مشتہل نظر آ رہے تھے ان کے ہاتھوں میں لوٹے بھی تھے اور کہیں یہ دیکھا بھی گیا کہ ان کے ہاتھوں میں دنڈے بھی موجود تھے اور کافی کارکنان ایسے بھی تھے جو دروازے پھلانگتے ہوئے داخل ہوئے اور کچھ کارکنان اتنے مشتہل تھے کہ انہوں نے دروازے توڑتے ہوئے اندر داخل ہوئے ساری زندگی کی ختم ہونے والی ہے تیرا کیا ہوگا شدہ ٹیلیا یہ وہی کو بتا رہے ہیں آپ کو بتا رہے ہیں تمام تر صورتحال موقف بھی اب سامنے آ گیا ہے اس تمام تر صورتحال پر شیخ رشید احمد نے بھی میڈیا سے گفتگو کی ہے ان کی جانب سے کیا گفتگو کی گئی آپ بھی سنیے آئی جی سے ابھی میں نے بات کیا ہے سب کو گرفتار کیا جائے یہ کوئی بات نہیں ہے اس طرح تو نہیں جب گئی یہ افسوسناک باقی ہے اس کی جتنی مضمت کی جائے کم ہے یہ پولیش نے تو قائدت دی ہے انہوں نے مجھے کہا چاپ پورسیں لگی ہیں زہرم ہے تو کہہ سکتا ہوں میں نے آئی جی کو سخت لفظوں میں کہا کہ لوگوں کو گرفتار کیا میں نے اعت کیا ہے کہ یہ پورا ہوا ایسا نہیں ہونا چاہیے اور میں سب سے اپیل کرتا ہوں کہ اس ملک کو پیس فل رکھنے برنا یہ عدر نعتماد کی جائے کسی اور طرح ملکی جا رہا ہے اللہ تعالی ملک کے حال پر رہتے ہیں شیخ رشید احمد نے بھی گفتگو کی ہے نیوز بین سے اور ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ تمام پر صورتحال پر جتی بھی مضمت کی جائے کم ہے اور وہ دو روح ایمنیز جنہوں نے قانون ہاتھ میں لینے کی کوشش کی ان کو گرفتار کر لیا گیا ہمارے نمائندے کاشیف رفیق ہمارے سارے ٹیلی فن لائن پر موجود ہیں ان سے مزید صورتحال جانتے ہیں کاشیف رفیق اب تازہ ترین کیا صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں شیخ رشید کے سامنے کبھی موقف سامنے آگئے انہوں نے کہا ہے کہ آئی جی سندھ کو بھی یہ ہم نے ہدایت کی ہے کہ فوری کاروائی کی جائے جی بلکل اس وقت جو سندھ آنس کی تعلق کی صورتحال ہے یہاں پر جو پیسٹل سپارٹیز کی تعلق کرنے رہے پارلیمنٹریانز ہیں وہ ابھی باہر آئے انہوں نے میڈیا ٹاپ کی اور انہوں نے بتایا کہ کس چکے بارا عمل ہوا اس کے بعد جب ہماری کو ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ بنیادی طور پہ یہ پاکستان کی صالبت پہ حملہ ہے یہ سندھ پہ حملہ ہے آج تک اس طرح کا صورتحال نہیں ہوئی اور اگر کسی ایم این ایل سے وہ روم چاہیے تھا تو وہ اس طرف سے آتے جہاں سے روم مجسر ہوتے ہیں جب جس طرف سے انہوں نے آکے حالہ بولا یہ تو الیکسی ہے گوریدر ہاؤس کی اور وزیانہ ہاؤس کی ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ ایک سوچی سنگل سازش ہے اور بلکل بقیدہ طور پہ امتیاز شیخ نے کہا کہ شیخ رشید صاحب کو انصار معاملے کا پتہ ہے ان کی علم میں اور یہ پلان کر کے یہ سرہ کام ہوا پاہم اس وقت جو ہے سندھ ہاؤس کی طرف جتر سے انصار کے جو کارکنان اور ایم این ایک بیس ہے وہاں پر سیکیورٹی سکھ کر دی گئی ہے اس کے علاوہ وہاں پر لوگ موجود ہیں جبکہ گھر کے اندر کی طرف جو ہے وہ پارلیمنٹیرین جو ہے وہ موجود ہیں اور وہ ابھی سیکیورٹی کر رہے ہیں اس کے علاوہ آگا رفی اللہ سے ہم نے بات بھی اور ہم نے کہا کہ ایسا تو نہیں کہ یہ ایم ایم ایس بھی انہوں نے کہا کہ یہ سمیت جہاں پہ آئے جن کو کمرہ چاہیے تھا ان سمیت بہت سارے ایم ایس ہمارے سے رابطے میں ہیں ہمارے فرومیوم کا ریکارڈ موجود ہے اس کے علاوہ سندھ کے جو لوگتے اور شرحیل نام نیمن کا یہ کہنا تھا کہ ہم کسی قسم کا پرووک ہو کے کوئی ریکشن نہیں جانا چاہتا ہے لیکن ہمیں بھی پتا ہے کہ وفاہ کی کون کونسی پروپٹی سندھ میں ہے اور جنہوں نے حملہ کی ان کے گھر کہاں پہ ہے اور ان کے بزراء کی گھر کہاں پہ ہے اور میں آپ کے نازل کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جب یہ ساری سیٹویشن خامنے آئی تو اس کے بعد تحریکی انسان سیکھٹی جنرل آسد عمر کی جانے سے یہ بیان سامنے آیا کہ وہ ان کا یہ کہنا تھا کہ کسی بھی صورت یہ قابل قبول نہیں اور انہوں نے اور لوگ اپنے کارکنان کو تحریکی انسان آکے لوگوں کو اور امنیس کو سن ہاؤس سے جو ہے وہ نکل جانے کا کہاں اور انہوں نے سن ہاؤس سے نکل جائے اور جس کے بعد اس سے قبل ہی تحریکی انسان ساتھ سے سکھٹی جنرل بیان سے قبل ہی پلس جو ہے وہ دو امنیس سوید پاس کارکنان کو گرفتار کر چکی اور گرفتار کر کے لے گئی تھی کاشی پرافیق یہ بھی بتائے گا کہ اس وقت جو ہیں کیا کارکنان موجود ہیں وزراء کی جانب سے ان کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ فورے طور پر یہ تمام تر کارکنان جو ہیں وہ واپس چلے جائیں اور کسی کارکنان ایسی کسی بھی کاروائی کا حصہ نہ بنے جو کہ کانون کے خلاف ہو کارکنان جو ہیں وہ اس سے قبل ہی جا چکے تھے لیکن جو ایم بیانے سے سن پر تعلق رکھنے والا پاہین خان اور اس کے علاوہ ایک عطاولہ فتر تھے ان کو اور فاتش کارکنان تھے جن کو پولیس نے یہ افتار کر کے لے گئی تھی سانہ سیکیٹریریٹ منتقل کر دیا گیا تھا فاہم اس وقت جو ہے سندھ ہاؤس میں تحریک انصار کا کوئی کارکن یا لیڈر موجود رہی ہے اس کے علاوہ جو سندھ ہاؤس کی جو سیکیورٹی کی گربازی اپنے ناظرین دکھانے کے لیے تو سندھ ہاؤس کی طرف جو روڑ جاتا ہے اس وقت اسلامباد پولیس وہاں پر موجود ہے جبکہ اس کے انر گیٹ پولیس موجود ہے اس کے علاوہ جو ایم ای نیز ہے وہ بھی موجود ہے تاکہ دوبارہ کسی سن کا کوئی اٹیک نہ ہو سکے جی تمام تر صورتحال سے آگا کرے تھے کاشیف رفیق ان کا بتانا یہی تھا کہ کارکنان جو ہے وہاں پر سے واپس لوٹنا شروع ہو گا ہے اور دو ایم ای نیز ان کی زیر سر پرستی یہ تمام تر کارکنان سندھ ہاؤس میں پہنچے تھے اور وہاں پر اشتیال انگیزی کی کوشش کی گئی تھی ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے تمام تر مناظر اب سے کچھ دیر پہلے کے ہیں جو کہ سندھ ہاؤس کے تھے جہاں پر پی ٹی آئی کارکنان کی ایک بہت بڑی تعداد وہاں پر پہنچی اور ان کی جانب سے دروازے توڑتے ہوئے اندر داخل ہوئے اور لوٹے باہر نکالو کے ان کی جانب سے نارے لگائے گئے اور وہ تمام تر حکومتی جو ارکان قومی اسمبلی تھے اندر موجود تھے سندھ ہاؤس میں اور ان کی یہ تمام تر مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے پی ٹی آئی کارکنان مسلسل کوشش کرتے رہے کہ کس طرح سے دروازوں کو توڑ دیا جائے اور جب ان سے دروازے نہیں ٹوٹے تو وہ دروازے اور گیٹ پھلامتے ہوئے دیواریں پھلامتے ہوئے سندھ ہاؤس کے اندر داخل ہوئے اور کچھ کارکنان نے اندر جا کے دروازے کھولے کچھ نے دروازے توڑے اور یہ تمام تر کارکنان پی ٹی آئی کے ہیں جن کے ہاتھوں میں لوٹے بھی موجود ہیں اور لوٹے اٹھاتے ہوئے وہ تمام تر ارکانِ قومی اسمبلی جو کہ سندھ ہاؤس میں موجود ہیں ان کے خلاف نارے بازی ان کی جانب سے کی گئی اور کافی مشتعل دکھائی دیئے تمام تر پی ٹی آئی کارکنان اور ان کی جانب سے یہ نارے بھی لگاتے رہے وہ کہ وہ تمام تر لوٹے باہر نکالیں تمام لوٹوں کو باہر آنا چاہیے اور تمام تر لوٹوں کو باہر نکالو کہ ان کی جانب سے یہ نارے لگائے جاتے رہے تمام تر مناظر اس وقت سندھ ہاؤس کے آپ دیکھ رہے ہیں ناظرین جہاں پر یہ پی ٹی آئی کے کارکنان پہنچے ہیں اور ان کی جانب سے جو ہے سندھ ہاؤس پر دھاوہ بولا گیا ہے اور اب آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے کچھ رہنماؤں نے میڈیا سے بھی گفتگی کی اور ان کی جانب سے یہ بھی کہا گا کہ سندھ ہاؤس پر حملے کو ہم سندھ پر حملہ سمجھتے ہیں ہمارے نمائندے کاشیف رفیق ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے اب تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں کاشیف رفیق اب کیا اطلاعات آ رہی ہیں اور کیا صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت دیکھیں اس وقت جو صورتحال ہے جو پہلے صورتحال تھی وہ صورتحال تو تقریباً ڈیفیوز ہو چکی ہے اور صورتحال جو ہے اس میں تحقیقین صاحب کے لوگ اور ان کے ایم این ایس جو گرفتار ہونے ان کے پولیس لیگیز کے علاوہ باہر جو بیریئر ہے فرسٹ بیریئر جسے کہا جاتا ہے وہاں پر اسلامباد پولیس ڈیپیوٹ کر دی گئی ہے اس کے علاوہ جو انر سائیڈ ہے ادھر سنپ پولیس کو رکھا گیا ہے جبکہ سنپ ہاؤس کے اندر جو ہے گیٹ کے اندر والی طرف جو ہے وہ ایم این ایس اور ان کے لوگ موجود ہیں سنپ ہاؤس میں موجود ایم این ایس پارلیمنٹ ایرین سے جب باری کفتب ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں نہیں علم تھا کہ یہ آ رہے ہیں اگر اس طریقے سے انہوں نے آنا تھا تو ہم بھی اپنے کارکران کو جمع کر سکتے ہیں ہم بھی اپنے کارکران کو بلا سکتے ہیں لیکن ہم ایسا کوئی سعال انگیزی نہیں کریں گے تو ہم تمام جو کارکران جو لیڈران ہیں جو عراقین اسمبلی ہیں ان کا ایک ہی بہت پر کنسسٹ ہے کہ یہ سندھ پر حملہ کیا گیا ہے یہ پاکستان کی سلامتی پر حملہ کیا گیا ہے اور یہ ایک سوچی سمجھی سازش تھی کہ یہ سارا کام ہوگا اور ان کا یہ کہنا ہے کہ وزیر داخلہ کو بھی اس بات کا پتہ تھا اور باقی لوگ کو کوئی پتہ تھا پاہم جب یہ سارا معاملہ ہو چکا تو اس کے دوران ہی پارٹی کے سکتے جیسے اصد عمر کا بیان سامنے آیا کہ لوگ جو ہیں وہ کاشیل بھی بتائے گا کہ وہ تمام پر ارکانی قومی اسمبلی جو کسی انتحاصل موجود تھے ان سے کوئی رابطہ آپ کا ہوا کوئی کوشش کیا آپ نے رابطہ کرنے کیونکہ جانب سے تمام تر صورتحال پر کیا مواقف سامنے آئے بلکل ہم نے وہاں پر موجود آگا رفی اللہ جو پیپس فائٹ پی ایم میں نے ہے قادر پٹیل ہے اس کے لئے شرحیل نامیمن سے ہماری بات ہوئی انتیاز شیخ سے ہماری بات ہوئی ان کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پر عراقین اسمبلی موجود ہیں ان کی فیملی موجود ہیں خواتین موجود ہیں اس طرح سے یہاں پر حلہ بولنا موجود تھے ان کی جانب سے بھی اس تمام تر صورتحال کی مضمت کی گئی ہے پی ٹی آئے کے منحرف رقن قومی اسمبلی نور عالم خان کا سوشل میڈیا پر پیغام سامنے آیا ہے ویڈس اپ میسیج کی تصویر انہوں نے شیئر کی ہے اور وہ میسیج کی تصویر شیئر کرتے ہوئے انہوں نے یہ کہا ہے کہ جان سے مارنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں بے نظیر اور بشیر بلور کی طرح شہید کی جانے کی دھمکیاں مل رہی ہیں مجھے یا اہل خانہ کو کچھ بھی ہوا تو موجودہ حکمران ذمہ دار ہوں گے آپ کو بتا رہے ہیں دھمکیوں کے حوالے سے جو ہے نور عالم خان کا ایک ٹوئٹ اور سوشل میڈیا پر پیغام سامنے آیا ہے انہوں نے ویڈس اپ میسیج کی تصویر جو ہے یہ شیئر کی ہے سوشل میڈیا پر اور ویڈس اپ پر میسیج کے تھروں ان کو یہ دھمکیاں دی جا رہی ہیں جان سے مارنے کی اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ نہ صرف ہمیں جان سے مارنے کی دھمکیاں دی جا رہے ہیں بلکہ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جس طرح سے بینظیر اور بشیر بلور کی شہید کیے گئے تھے اسی طرح سے آپ شہید کیے جاؤ گے ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ مجھے یا میرے اہل خانوں کو کسی بھی قسم کا کوئی بھی نقصان ہوا تو اس کے ذمہ دار موجودہ حکمران ہوں گے جبکہ آپ کو بتاتے چلیں کہ اب سے کچھ دیر قبل تمام تر پی ٹی آئی کارکنان وہاں پر پہنچے تھے اور ان کی جانب سے سندھ ہاؤس پر دھاوہ بولا گیا اور اسی کے بعد نور عالم خان نے سوشل میڈیا پر یہ پیغام شیئر کیا ہے ساتھ ہی آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے بھی وزیراعظم کا نام لیے بغیر اپنے ٹوئٹ میں یہ کہا ہے کہ حکومت تو نہیں بچا سکتے انشاءاللہ بھائی اپنی بچی کچھی عزت بچا کے نکل جاؤ آپ ایک منتخب حکومت تو ہو نہیں کہ ڈٹ جاؤ اب گنڈا گردی کا ہی آپشن رہ گیا ہے پر یہ بھی ہمیشہ الٹا ہی پڑتا ہے آپ کو بتاتے چلیں نائب صدر مسلم لیگ نون مریم نواز کی جانب سے بھی ٹوئٹ کیا گیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ آپ ایک منتخب حکومت تو نہیں ہو کہ آپ ڈٹ جاؤ اب آپ کے پاس ایک ہی آپشن بچا ہے جو کہ گنڈا گردی کا ہے اور یہ آپشن ہمیشہ الٹا ہی پڑتا ہے آپ کو بتا رہے ہیں کہ مریم نواز نے بھی ٹوئٹ کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ حکومت تو نہیں آپ بچا سکتے اب اپنی بچی کچھی آپ عزت بچائیے اور اب آپ چلے جائیے آپ ایک منتخب حکومت تو نہیں ہیں جو کہ آپ ڈٹے رہیں اور آپ کے پاس اب صرف ایک ہی آپشن بچا ہے اور وہ آپشن گنڈا گردی کا ہے جس طرح سے آج گنڈا گردی کی گئی ہے انہوں نے یہی کہا ہے کہ آپ ایک منتخب حکومت تو نہیں ہو اور اب گنڈا گردی کے علاوہ کچھ اور آپ کر نہیں سکتے لیکن گنڈا گردی کا ہمیشہ جو ہے الٹا ہی انجام ہوتا ہے حکومت تو آپ نہیں بچا سکتے انشاءاللہ بھائی آپ اپنی بچی کچھی عزت بچائیں اور نکل جائیں آپ ایک منتخب حکومت نہیں ہیں اور کہ آپ ڈٹ جائیں اب گنڈا گردی کا ہی آپشن رہ گیا ہے پر یہ بھی ہمیشہ الٹا ہی پڑتا ہے مریم نواز کی جانب سے یہ ٹوئٹ کیا گیا ہے آپ کو بتا رہے ہیں موجودہ صورتحال کے پیش نظر مریم نواز نے یہ ٹوئٹ داغہ ہے اور ان کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اب گنڈا گردی کا ہی آپشن رہ گیا ہے آپ کو بتا رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے منحرف رکن قومی اسمبلی جو کہ اس وقت سندھ ہاؤس میں موجود ہیں ان کی جانب سے بھی اس تمام تر صورتحال کی شدید الفاظ میں مضمت کی گئی ہے اور نہ صرف مضمت کی گئی ہے بلکہ رکن قومی اسمبلی نور عالم خان نے سوشل میڈیا پر اپنا ویٹس اپ پہ میسج جو ان کو آیا تھا وہ انہوں نے شیئر کیا ہے اور ویٹس اپ میسج کی تصفیر شیئر کرتے ہوئے انہوں نے یہ واضح طور پر کہا ہے کہ ہمیں جان سے مارنے کی دھمکیاں دی جا رہے ہیں نہ صرف دھمکیاں دی جا رہے ہیں بلکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بینظیر اور بشیر بلور کی طرح شہید کیے جانے کی دھمکیاں مل رہے ہیں کاشیف رفیق ہمارے ساتھ موجود ہیں کاشیف رفیق بتائے گا اب تیچی آئی کے جو منحریف رکن قومی اسمبلی ان کے جانب سے بھی سوشل میڈیا پر پیغامات شیئر کیے جا رہے ہیں اور اب جو تازہ ترین صورتحال ہے اب آپ کیا دیکھ رہے ہیں اس کے علاوہ جو کارکولان ہے یا جو سنہ اسمبلی کے یا صوبائی ممبران اسمبلی یا قومی اسمبلی پیپلز پارٹی کے ارکین قومی اسمبلی جو ہیں وہ بھی موجود ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جو یہ دلیل دی جا رہی ہے کہ وہ کلاچیز تعلق رکھنے والے رکن اسمبلی ہیں اور وہ سنہ اسم پر کمرا لینے گئے تھے ان کا یہ کہنا ہے کہ بتائیں ان کے پاس کون سی رسیر ہے کس سے انسا رابطہ ہوا کس کو انہوں نے اپروچ کیا روم لینے کے لیے ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم صرف جمہوری لوگ ہیں رسٹینڈ ہم زیرا کر رہے ہیں اس لیے ہم کسی بھی قسم کی ریاکشن میں نہیں جائیں گے لیکن چھنہ اس پر حملہ کروانا یہ ایک سوچی سمجھ تالش تھی بتاکتی جاری سے اور ان کا یہ کہنا ہے انہوں نے وزیر داخلہ کو نومیلیٹ کرتے ہوئے انتیاز شیخ اور شریر نام احمد نے کہا کہ یہ ان کی سوچی سمجھ اس لیے کرتے ہیں جو ان سے دوبارہ استعمال نہ کنی جائے تو بہتر ہوگا اگر ایسے کوئی ایسے کرتے ہیں دوبارہ استعمال کیے گئے تو پھر ہم بھی جو ہے صبر کا بامن ہاتھ سے چھوڑ سکتے ہیں استعمال صورتحال کے پیش نظر جو ہے اس وقت موقع پر جو ہے وہ پولیس کی عالی حکام موجود ہیں اسلامت پولیس کے جو اسٹن کمیشنر ہے علاقے کے مجیسٹر ہیں وہ موجود ہیں تاکہ اس کو کسی طرح سے ڈیفیوز کی جائے اور چیزوں کو دیکھا جا سکے پاہم تحریکن تھا کہ کارکنان اور عرقین اسمبلی جو ہے وہ جا چکے یہاں سے اس کو تک پولیس نے گرفتار کر لیا تھا دو جو روپن اسمبلی تھے اور باقی جو ہے ان کو بھی جو کارکنان ہے ان کو بھی خارج سیکیٹریٹ منتقل کیا جا چکا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ وہ ہاں سے ان کے پر کیا پروسیڈنگ سٹارٹ ہوتی ہے کیا ان پر پرشیر دی جاتے ہیں یا نہیں دی جاتے لیکن سندھ اسمبلی سندھ کے عرقین اسمبلی کا یہ کہنا ہے کہ آج کا جو واقعہ ہے یہ کسی بھی طور قابل برداشت نہیں جو منحرم ارکان ہیں پیپس پارٹی کے ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ہماری ان ہی حرکات کی وجہ سے اور ان ہی خطرات کی پیشنہ در ہم پنجاب ادھر پنجاب ہاؤس ہونا منافق سمجھا کیونکہ ہمیں اندیشہ تھا کہ شاید اس طرح کا جو صورتحال ہے وہ ہو سکتا ہے اس ساری تناظر اور اس ساری صورتحال کے پیشن اگر جو تحریکین صاحب کے منحرم ارکانی میں اسمبلی ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ وہ مائنڈ سیٹ ہے جو کسی بھی طور قابل قبولی اور کسی محضب معاشر آراتین ارکانی کے حوالے تھے قابل قبول نہیں ہو سکتا اس طرح کی حرکات جو ہیں وہ ہماری اس سے ہماری جانوں کو ہماری فیملیز کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے تاہم ارکانی اسمبلی کا کہنا ہے کہ اس ساری سیٹویشن میں ان کا موقع درست ثابت ہوتا رہا رہا ہے جو اس پہ انہوں نے کہا کہ ہم یہاں پر اپنی خوشی سے آئے ہیں اور پارلیمنٹ لاجز میں ہماری جانوں کو اور ہمیں خطرہ ہو سکتا ہے جس کی بناء پہ ہم نے وہاں سے سندھ ہاؤس میں اپنی پائی سے سٹیٹ چلیئے درخواست اور حملہ سٹیٹ کیا تاہم سرگیل نام محمد نے یہ بھی بات کی کہ جو ارکانی اسمبلی جن کی جان کو خطرہ ہے جن کے مسائل تھے انہوں نے بقیدہ فضیعہ سندھ سے ریکویسٹ کی آپ نے اختیار کرنے کے لیے اور ہم نے ان کو پرمیشن لی کسی کو اس ساری صورتحال میں تحریکی انصاف سیکرٹی جنرل ہے ہم نے فولی کو کارکنان کو سندھ خالی کرنے یا وہاں سے نکلنے کا کہا جبکہ پولیس ہے اس کا سیکیورٹی زیادہ سخت کر دی ہے پولیس کی بھاری نفری وہاں پر موجود رہی اور کارکنان کو کنٹرول کرنے میں ناکام دکھائی دی سردار حمیر اس وقت ہمارے سار ٹیلی فون لائن پر موجود ان سے بات کریں گے سردار حمیر بتائی گا کہ اس وقت کیا صورتحال ہے اور پولیس کی جبکہ بھاری نفری بھی سندھ ہاؤس میں موجود ہے اور پہنچی ہے وہاں پر جبکہ اس وقت اس وقت پولیس کی بھاری نفری موجود پر پہنچ گی تھی اور انہوں نے جو گیر توڑ کر اندر داخل ہونے والے تمام کارکن ہے تقریبا دیس سے تیس ان کی تعداد بتائی جا رہی ہے انہیں گرفتار کر لیا گیا اور ان کے ساتھ بھی بتائے گیا کہ کراچی سے پی ٹی آئی کے دو امیل سہین خان اور عبتہ اللہ جو ان کی قیادت کر رہے تھے ان کو بھی گرفتار کر پہ تھانہ سبری ملتقل کر دیا گیا مکمل کنٹرول سندھ آوز کا اسلام پولیس سے سمال لیا ہے درونی کنٹرول اور اس دیواریں فلانگ کر دروازے اور مین گیر توڑ کر اندر لاخل ہی سردار حمید ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ پولیس کی بہت بڑی تعداد وہاں پر پہنچ لیکن کار کنٹرول کرنے میں نا کام رہے یا